ان دونوں کی نوکری ایک جیسی تھی بس ان کے ممالک الگ الگ تھے ان دونوں کی دوستی بھی ایک ساتھ اپنی اپنی نوکریوں سر انجام دیتے ہوئے ہوئی تھی ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا غیر مسلم تھا وہ پڑوسی ممالک سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے اپنے ملکوں کی سرحدوں پر نافذ تھے جس علاقے میں ان کی ڈیوٹی تھی اس جگہ آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی وہ صبح شام باتیں کرتے اور ٹہلتے رہتے تھے ایک دوسرے کی سرحد کے پار بلا خوف و خطر یوں آتے جاتے تھے گویا وہ سرحد نہ ہو بلکہ دو دوستوں کے گھر ہوں ان دونوں نے محبت بڑھانے کے لیے کئی ہیلے بھی ڈھونڈ رکھے تھے جیسے کہ چائے بنانے کی باریاں تیہ تھیں ایک دن چائے اس پار سے آتی تو اگلے دن اس پار سے اپنے اپنے تہواروں سے واپسی پر تہائف کا تبادلہ کرتے اپنے اپنے علاقوں کی داستانیں کہانیاں واقعات اور حالات ایک دوسرے کو سناتے ان کی نوکری بدترین نوکریوں میں سے ایک تھی نہ کھانے کے لیے مناسب خوراک نہ پینے کے لیے تھنڈا پانی نہ رہنے کا کوئی مناسب انتظام مگر یہ دوستی جو میسر آگئی تھی وہ ان سب تکالیف کا مدعوہ تھی وہ کبھی کبھی بیٹھے سوچتے کہ یہ کیا عجیب عذاب ہے جب ہم دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی تکلیف نہیں ہے تو ہمارے آقاؤں کی آنکھوں میں خون کیوں اترا ہوا ہے میرے دیئے کا تیل تم لے آتے ہو تمہارے وضو کا پانی میں گرم کر دیتا ہوں کیا یہ محبت سرعت پار نہیں کر سکتی ان کے درمیان قیقہے اور مسکراہٹیں تو چلتی رہتی تھی مگر سب سے زیادہ مزہ اس دن آتا تھا جب کوئی افسر دورے پر ہوتا وہ اپنی حب الوطنی اور افسر کو اپنی گرم جوشی ہوائی فائرنگ اور ایک دوسرے کو گالیاں دے کر دکھاتے ساتھ ہی ایک دوسرے کے ملک اور شہریوں کو گالیاں دے کر اپنے مصنوعی غصے کا اظہار بھی کرتے ان کے اس جذبے پر افسران اش اش کر اٹھتے افسروں کے جانے کے بعد وہ ایک ہی سگریٹ سے باری باری کش لگاتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ قہو میں ڈوب جاتے اور افسر کے اگلے دورے کا انتظار کرتے ٹرانزیسٹر پر اپنے اپنے ممالک کے حالات کا دونوں کو پتا چلتا رہتا سیاسی نوک جھونک اور بیان بازیاں دونوں کو غمزدہ کر دیتی ان کو لگتا تھا کہ یہ باڑ اور سردیں محض ذہن کی تخلیق ہیں قدرت اور انسانیت ان سے معورہ ہے وہ ان بندھنوں کو نہیں مانتے تھے لیکن ہم کیا مانتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اور کیا جانتے ہیں اس کا حقیقت سے تعلق بھی ہو یہ ضروری تو نہیں خیر ان کے ممالک کی آپس میں ٹھن گئی ان دونوں کو اپنے اپنے ممالک سے پیغامات موصول ہونے لگے کہ تم اگر مر بھی گئے تو تم زندہ رہو گے تم شہید ہو جاؤ گے ملکی تاریخ میں عمر ہو جاؤ گے وغیرہ وغیرہ لیکن ان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ زندہ رہ کر زندہ رہنا چاہتے ہیں یا مر کر زندہ رہنا چاہتے ہیں وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ کسی کو جیتے جی مار کر زندہ رہنے کا خواب کیسے دکھایا جا سکتا ہے آخر کار جنگ شروع ہو گئی یہ ان کی زندگی کے منحوس ترین دن تھے سرحد پر دونوں جانے بفواج آ گئیں روز سننے میں آتا کہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات اور اقدامات شروع ہو گئے ہیں اس طرح کی خبروں پر دونوں دل میں آمین کہتے کیونکہ کھل کر کہنے سے ان کا جذبہ حبل وطنی مشکوک ہو سکتا تھا مگر یہ سب خبریں افواہیں ثابت ہوئیں اور جنگ شدت اختیار کر گئی اس جنگ نے ان کی آنکھوں کو وحشت سے بھر دیا اب کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہا تھا چائے کے وقفے اب جنگ کے وقفوں میں گزر جاتے شام کی سیر اب بارڈر پر گشت میں گزرتی جنگ نے خدا جانے کب تک چلنا تھا مگر وہ ہر وقت جنگ بندی کی دعاوں میں مصروف رہتے بلا آخر ان کی دعا تو قبول ہوئی مگر عجیب انداز میں دونوں دوستوں میں سے ایک مر گیا اس کی موت کے ساتھ ہی اس کے لیے جنگ بند ہو گئی وہ اب امر ہو گیا تھا اسے وہ شہید کہتا تھا کیونکہ وہ مر کر بھی اس کے لیے مرا نہیں تھا لیکن اس کے ٹرانزسٹر پر اس کے دوست کو جہنم واصل قرار دیا جا رہا تھا اس کا دوست تو جہنے فانی چھوڑ گیا تھا مگر وہ جیتے جی کہیں کا نہیں رہا تھا کچھ دن بعد اسے بھی گولی لگ گئی اور اس نے بھی دم توڑ دیا اس کو بغیر غسل دیے دفنانی کے لیے لے جا رہے تھے کیونکہ یہ شہید تھا مگر بارڈر کے اس پار اس کے جہنم واصل ہونے کی خبریں چل رہی تھی ان دو دوستوں کی موت کے کچھ دن بعد جنگ بند ہو گئی دونوں ممالک دوست بند گئے